گو ماتا کی جے جے بولو اور دھرتی ماتا کی جے ابھی کورونا کال میں مہا کال چل رہا ہے کورونا کا ایک ہی ہے گائی کو بچاؤ کورونا کو بھگاؤ آپ کے پردے گھر کے اندر ایک گائی رکھو آپ کے گھر کے اندر سب کچھ صدا سبھی چیزوں کی بھرپور بڑوتری رہے گی اور آپ گائی کو رکھیں گے نہیں تو آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گئے اس لیے ایک ہی ہے گائی کو بچانا ہے آپ گائیوں کی ہتھیا بہت زیادہ کرا رہے ہیں اور آپ اپس میں لڑ رہے ہیں ویسا کام چھوڑیے پریم سے جینا سیکھیں پریم سے جییں گے تو آپ کا اور آپ کے پریوار کا سبھاؤ اور پریم اچھی طرح سے بڑھیں گے اور جلدی سے جلدی اپنے اپنے گھروں میں ایک دو گائی رکھنا بہت ضروری ہے آپ دیش کے اندر گائی کو بچائیں گے تو آپ کا درپیو کھونے والا نہیں ہے آپ گائی کو نہیں بچائیں گے تو آپ کے اور آپ کے پریوار کا جرور ایک اور ایک دن جرور درپیو کھونے والا ہے کیونکہ گائی ماتا ہے گائیوں کو کٹری میں جا کے بہت زیادہ مار رہے ہیں اور یہ سبھی بھارت واسیوں کو یہ بھوگنا ہی پڑے گا کیونکہ گائی چاہے ہندو موسلم اسیسائی آپس میں سب بھائی بھائی چاہے کونسی بھی جاتی کا ہو کسی کو بھی دل میں ٹھیس نہیں دینا ہے سب کو پریم سے رہنا ہے ہندو موسلم اسیسائی آپس میں سب بھائی بھائی چاہے کونسی بھی جاتی کے ہو کسی کی بھی جاتی کے اوپر ٹھیس نہ فیلا ہوئے اور کسی کا درپیوگ نہ کرے کیونکہ درپیوگ کرنا بہت خانی کرک چیز ہے اس لئے سب لوگ اپنے اپنے دھرموں کو پالے اور دوسرے دھرموں کو درپیوگ میں نہ لے ہوئے کیونکہ اپنا اپنا دھرم اپنا ہی ہے اس لئے سب کچھ اپنا اپنا کام کیجئے کسی کو درپیوگ مت کیجئے کیونکہ آپ درپیوگ آج کریں گے تو کل آپ کا بھی درپیوگ کرنے کے لئے آدمی رڑی ہیں اس لئے گوھ ماتا کو بچائیے اور گھر کے اندر جب بھی کھانا بناتے ہیں سب سے پہلے والی روٹی گائے کو دینا سیکھیں اور کھوٹے کو بھی روٹی کھلائیں خووے کو بھی کچھن کچھ دینا سیکھیں آپ جیو جندووں کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کا آپ کے اور آپ کے پریبار میں سانتی رہے گی جو بھی آپ کے کشت ہے وہ دور ہو جائیں گے کیونکہ یہ جیو جندو کا کوئی گھر اور پریبار نہیں ہے آپ کھانا ڈالیں گے تو اس کو بھی آپ کے اوپر کچھن کچھ آپ کو دیادرشتی آپ بن جائیں گے اور آپ کے پریبار میں سکھ سانتی ہو جائے گی اس لئے گائی کو روز کھانا کھلائیں گریب لوگ کو پیسہ دیا تو بھی ٹھیک نہیں دیا تو بھی ٹھیک گریب لوگ کو کھانا دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ آتے سمیہ کچھ بھی لے کے نہیں ہے آئے ہیں اور جاتے سمیہ بھی کچھ لے کے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ سب کچھ ادھری چھوڑ کے جانا ہے چھوٹی سی جندگی ہے پریبار کے اندر جگڑا نہ کریں پریم سے جینا سیکھی سنچار ہوتا ہے آتم وشواس بڑھتا ہے شریر میں اڑ جا کا جاگرن ہوتا ہے اس لئے اچھی طرح سے سن لیجئے اپنے اپنے پریوار کے اندر سکھ سانتی سے جینا سیکھیں ماتہ پتہ دادہ دادی بھائی بین کی سوا کرنا سیکھیں اور پریم سے جینا سیکھیں پریم کے علاوہ کچھ بھی مات سیکھیں آپ پریم سے جائیں گے تو آپ کے اگل بگلوالے بھی پریم سے جینا سیکھیں گے اور آپ کا بھی دلپیوپ کریں گے نہیں وہ بھی آپ سے پریم کریں گے چاہے آپ کے دوسمنٹ بھی سامنے آ جائے تو بھی آپ ان سے لڑنا مت آپ کے دوسمنٹ بھی ایک اور ایک دن آپ کے پاس میں آ کر کے آپ سے گلے لگیں گے اور آپ سے پریم کرنا شروع کر دیں گے کسی سے دوسمنٹ نہیں لینا بھوت بات ہے سب سے پریم رکھنا سیکھئے جو بھی آپ سے دوسمنہی کرتے اس کو پڑھنے دیجئے آپ کے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور کورونا بھی چل رہا ہے کورونا کے لیے آپ کبھی بھی دماغ کے اندر کچھرا نہ رکھیں آپ دماغ کے اندر ٹینزن کورونا آجائے گا ایسے کریں گے تو آپ کو نین نہیں آئے گی نین نہیں آئے گی تو آپ کو بکھا رہے گا اکھا رہے گا تو آپ کو کچھن کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو جب بھی آپ ٹیسٹنگ کریں تو پوزیٹیو ملیں گے پوزیٹیو ملنے کے بعد میں پندرے بیس دن تک آپ گھر کے اندر رہیں گے آپ بھوت آپ کی طبیت پوری خراب ہو جائے گی اور آپ کا سریر پورا بگڑ جائے گے اور آپ کے سریر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گا آپ کے سریر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ پورونا بہت خراب چیز ہے اس لئے دماغ کو فری رکھنا ہے اور دماغ کے اندر کبھی بھی ٹینسن لینے کا نہیں ہے اور کسی کو دینا بھی نہیں ہے کسی کو پورونا ہوا ہو تو بھی اس کی بھی شائطہ کریں اور اس کو بھی ہیلپ کیجئے کسی کو درپیوگ مت کیجئے ناکھون رگڑیے بڑھا پات بھگائیے جڑکی کوئی بھی انسان بڑھا دکھتا نہیں چاہتا ہے اور بڑھا پہ کی شروعات بالاں کے سپید ہونے سے ہوتی ہیں بال جلدی سے سپید نہ ہو اس کا اپائی ایک ہی ہے ناکھون رکھڑنا ناکھون آپ رکھڑیں گے آپ کے سیر کے اندر بلیک بال دکھیں گے اور آپ کا بڑھاپن نہیں دکھائیں گے آپ کے چہرے کے اوپر اور آپ ہشت پشت جی سکتے ہیں آپ ٹینزن کبھی بھی زندگی میں نہیں کرنا ہے آپ کے پریوار میں ست سانتی سے جینا سیکھئے اور دوسروں کو بھی سکھائیے اور آپ جہاں بھی فکر ہو دونوں ہاتھوں کی انگولیاں اور انگوٹوں کے ناکھونوں کو دو دو منٹ آپس میں رگڑیے مسکراتے ہوئے رگڑیں گے تو زیادہ سے فائدہ ملے گا لاب بال جڑنے کم ہو جاتے ہیں بالوں میں چمک آتی ہیں گنجا پندور ہوتا ہے سیر میں رکت پروہ اچھے سے ہوتا ہے اس لئے کرونا کو بھگانا ہے تو کھل کر ہسیے سستی بھگائیے ہاں 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 آپ آسنگے تو آپ کا ہارڈ وغیرہ سب کچھ فری رہیں گے اس لئے صبح جلدی اٹھنا سیکھئے اور یوگا کرنا سیکھئے آپ کے سریر کے اندر ہش پوشٹ رہیں گے آپ کے پاس میں کوئی کرونا نہیں آئے گا اور کچھ بھی آنے کا نہیں ہے اس لئے ایکسریس کرنا بہت جوری ہے صبح صبح آپ کم سے کم پانچ چھ بجے اٹھ کر یوگا کیجئے ایکسریس کیجئے آپ کا ہیلتھ بہت اچھا رہیں گے اور صبح سام جب آپ اٹھتے ہیں یہ گلاس گنگنا پانی کر کے پیا تو آپ کے سریر بہت ہش پوشٹ رہیں گے اور آپ کے اجارہ سال تک بھی آپ کے سریر میں بیماری نہیں آئے گی یہ آپ کے جو بھی بوجود لوگ ہیں وہ ایسا ہی کام کرتا تھے پہلے ابھی تو صرف لائف اسٹائل نئی اسٹائل میں پپلک چل رہی ہیں اور نئی اسٹائل کے اندر بہت لوگ کا دماغ بھی پھیل ہو گئے ہیں کیونکہ صرف لائف اسٹائل لائف اسٹائل لائف اسٹائل کے اندر بہت لوگ برباد ہو گئے ہیں اور بہت لوگ اب برباد ہونے والے ہیں پرانی جیسے آپ کے دادہ دادی ماتہ پیتہ کیسے جیتے ہیں اس کی طرح آپ جائیں گے کبھی بھی آپ نہیں ہار پائیں گے اور آپ کبھی بھی ہمیشہ کے لئے جیتیں گے اس لئے پرانی اسٹائل آپ روز روز کرنا ہے اور نئے اسٹائل کو آپ کبھی بھی سوکھار نہیں کرنا کھل کر ہستی سستی بھگائے سو سو روگوں کی دوا ہے ہستی سستی کو ہٹائے اور مستی کو بڑھانے کا سب سے سرل منتر ہے اسنا مسکرانا آپ دن میں دو بار دل کھول کر ہسے تبیت تبیت سے ہٹا کے لگائے کم سے کم دس تھا کے تو ضرور لگائے لاب ہارڈ اٹک کے بلوک ایج کھلتے ہیں تناؤ دور ہوتا ہے کوشی کا چارج ہوتی ہے منت پوزیٹو بنتا ہے اس لئے کبھی بھی آپ تھوڑا ہسی مسکرانے اور کم سے کم ایسا دن میں دشبار کیجئے آپ کے سرل کے اندر کئی بھی نلیاں بلوک ہوئی ہے تو آپ کو کھلیر ہو جائے گی اور آپ کے پریوار کے اندر کوئی بیماری آنے والی نہیں ہے آپ روز یوگا کیجئے ایکسرائز کیجئے آپ کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے دنماغ کے اندر کبھی بھی ٹینسن لینے کا نہیں ہے اور کسی کو دینے کا نہیں ہے ٹینسن کو دوری رکھنا ہے اور مو پر مٹاس رکھنا ہے کسی کو بھی بولنا ہے مٹاس سے بولیے پریم سے بولیے لڑائی کرنا بول جائیے اور سب کو بھی اچھا آپ کے بھائی کی طرح سمجھ چاہے ہندو چاہے مسلم چاہے کسٹین چاہے کونسا بھی درم کاؤ کسی کو دوسمنائی لینا نہیں ہے اور دوسمنائی کو دور بھگانا ہے اور رپی ایف پولیس اینڈ ڈاکٹر ملٹری اولے سب کا سپورٹ کرنا سیکھئے صرف آپ پیسے کے اوپر گمند کبھی بھی مت رکھنا ہے کیونکہ سب کا سپورٹ کریں گے آپ تو ہماری واپس بھارت مہان تھا مہان رہیں گے اور آنے سمیہ میں بھی مہان رہیں گے اس لیے روز صبح ٹھہلی پورا دن چارج کیجئے جو روز پانچ جار قدم چلتا ہے وہ سو سال تک سوست رہتا ہے ہری بھرے خوش نمہ واتا ورن میں صبح سام ٹھیلتا سب سے اچھا ہلتھ ٹانک ہے لاب ہڈیاں مجبوط رہتی ہیں موٹا پا ہوی نہیں ہوتا ہے پھے پڑے سہی کام کرتا ہے ہردے کی گتی سو چارو چلتی ہے اس لیے کبھی بھی چلنا بھی سیکھی صرف کھانا کھانا ہاتھ پاؤں شریر کو بڑا کرنا وہ بھوٹ بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ آپ سریر کو کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ ہشت گوشت رہ سکتے ہیں اور آپ کا ہیلتھ اچھا رہ سکتا ہے آپ بہت بڑا سریر کو موٹا پا کریں گے تو آپ کے اوپر ہجارہ بیماری لگ سکتی ہے اور آپ کے اوپر جان لیوہ حملہ بھی ہو سکتا ہے ابھی نئی نئی بیماری آ رہے ہیں اس لیے آپ سمارٹ رہے پتلے پن میں رہے جاڑا پن اچھا نہیں ہے دیکھنے میں بہت خراب لگتا ہے اور آپ پتلے رہیں گے اور سریر کے اندر ہشت پوشت رہنا بہت ضرور ہے اور آج کل لڑکیاں بولتی ہیں میرے کو سمارٹ لڑکا چاہیے میرے کو چار 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 چاہیے اور وہ ایک ہی سمجھتی ہیں ایک پیٹ پر ایپل کیلا چکو سبھی ایک ہی پودے کے اوپر لگنا چاہیے ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں یہ لڑکیاں لڑکیاں سریر بات کر رہی ہیں اس لیے آپ کی ماں اور دادی کیسے جیتی تھی اس کا آئیڈیا آپ آج سے شروع کیجئے اور آپ کے پریوار کا سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور آپ کے ماں اور دادی کا جیسا آپ کام نہیں کریں گے آپ کو ایک بھی آپ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ لائف اسٹائرل کے اندر آپ کا بھی دماغ مینٹل مینٹل استطی میں چلا جائے گا اور آپ کا کچھ بھی سیوگ دینے والا نہیں ہے اس لیے کچھ بھی کام کرنا ہے آپ کی ہاتھ سے کیجئے صرف کھانا شریر کو بڑھا کرنا دن پر گادی کے اندر سونا وہ بستر کے اندر سونا وہ اچھی بات نہیں ہے آپ کا ہیلت بگڑ سکتا ہے اور بعد میں آپ ساسو ماں کے اوپر بڑے بڑے آروپ لگتے ہیں اور آپ کیوں مات پتہ کے اوپر بڑے بڑے آروپ لگتے ہیں وہ آج ابھی بھی ٹائم باقی ہے آج سے آپ صدر جائیے کیونکہ دوسروں کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرنا ایزی نہیں ہے پہلے آپ صدر رہیے اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کو صدر رہیے اور صبح اور سام گنگونا ایک گلاس پانی پیا کرو آپ کا ہیلتھ بہت اچھا رہے گا پانی پی یں گے آپ کی اندر سے ہڈیاں اور تیل کا کھانا پینا کم کیجئے تیل کا باہر کا کھانا بہت پھانی کارک ہے گھر کا کھانا بنائیے وہ کھئیے آپ کے ہلتھ کے لیے بہت اچھا رہیں گے کیونکہ گھر کا کھانا ہم روچ گھر کے اندری بناتے ہیں اور گھر کے اندری کھاتے ہیں باہر میں ہم نہیں لیتے ہیں دس منٹ دوڑی بیماری کا مو مو ڑی دو دوڑنے والا کبھی بڑھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ پڑھتی دن دو کلومیٹر دوڑ سکتے ہیں تو سروت تم انیت تا آدھا کلومیٹر ہی سہی دوڑنے کا بیاس کیجئے ٹینڈ مل دوڑنے کی مسین پر دوڑنے سے اچھا ہیں پپلیک پارک یا کھیل مدان میں دوڑنا یدی آپ کو صبح صبح پانچ سے ساتھ پانچ فائف ٹو سیون صبح کی ٹائم میں آپ کو ٹائم ملتا ہے تو کم سے کم آدھا کلومیٹر سے ایک یا دو کلومیٹر آپ پیدل دوڑنا ہے کوئی بھی الیکٹرونک آئیٹم یا سائیکل کے اوپر گھومنا وہ اچھی بات نہیں ہے آپ ایسی رننگ میں دوڑیے روڑ کے سائیڈ میں یا پارک کے اندر آپ کا ہیلتھ بہت اچھا رہے گا آپ کا بڑھا پن نہیں آئے گا اور آپ کو back pain پاؤں کا درد ہاتھ کا درد سب کچھ گیس پرابلم وہ سب کچھ سال ہو جائے گا اور فون کو سچ آپ ساتھ میں رکھیں گے آپ کو ہارڈ اٹیک جرور آئیں گے کیونکہ فون انسان کو برباد کرتا ہے اور کم سے کم فون کو کم سے کم یوز کرنا ہے فون ابھی بہت ہانی کارک ہے اس لئے فون کو کم سے کم یوز کرنا ہے اور آپ کو دوڑنے کے اوپر ہی دیکھنا ہے موبیل کو یوز نہیں کرنا گا اور موبیل کو گھر پہ رکھے جانا ہے کم سے کم آدھا کلومیٹر دوڑ گے تو آپ پورا پوشینا سریر جتنی بھی بیماری رہے گی وہ آپ سریر سے بار نکل جائے گی اور آپ کو پورونا بھی نہیں آئے گے کچھ بھی آنے والا نہیں اس تھمہ روک پاس نہیں آتا ہے آدھا کلومیٹر دوڑیں گے تو اس تھمہ روک پاس میں نہیں آتا ہے ہارڈ اٹک میں بھی بلوک نہیں بنتے ہیں گھٹیاں لکوا کینسر جیسے روک ہوئی نہیں ہوتے ہیں سری شو سال تک جوان دکھتا ہے اس لئے دوڑنا سیکھئے آپ ایسا صبح صبح 5 بجے اٹھے 6 بجے اٹھئے تھوڑا دوڑنا سیکھئے صبح دس اگر بہجے تک بستر کہیں سونا بھول جائیے وہ آپ کے ہلتھ کے لئے اور آپ کے پریوار کے لئے بہت ہانی کارک ہیں اور رات میں کم سے کم نو سے دس بجے سونا سیکھئے رات میں دو تین بجے سوتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں آپ کے پریوار کو برباد کرنے کے لئے ہیں اور موبل کو کم سے کم نو رات میں نو بجے سوچ آف کرنا سیکھئے اور آپ کو آپ کے کچھ بھی دماغ میں کچھ بھی دروپیوں چل رہا ہے تو آپ کے پریوار کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک گھنٹوں گھنٹے تک پریوار کی باتیں کیجئے ان سے آپ کو دماغ بہت ریلیف ہوگا اور آپ کے شریر میں الیرڈی بے آئے گی کم سے کم رات میں دس بجے سو نہ سیکھئے اور صبح پانس سے چھ بجے اٹھ نہ سیکھئے اور دوڑ نہ سیکھئے یوگا کرنا سیکھئے روز کیجئے دنس روگوں کو نہیں ملے گا چانس کمرے میں اچھا سا گیت یا بجن چلا لیجئے اور دس منٹ تک میرا بھائی چیتنی مہا پربو بند کر تھرکیے سنکوچ مت خائیے جہاں بھی موقع لگے جنگ لیجئے جیسا آئے ویسا نارتیہ کا لیجئے یہ کوئی کامپیٹیشن نہیں بیتر کی مستی ہے سارے شریر کا ویام ہو جاتا ہے من ہلکا خلقا ہو جاتا ہے آند دن من آتما میں اقلا آتی ہیں جو بھی آپ کو ڈانس آتا ہے راجسانی ڈانس آتا راجسانی ڈانس کی لیجئے آپ کے شریور کے اجار روگ اندر پھلے پھلے ہیں وہ سب نشٹ ہو جائیں گے کبھی بھی دماغ کے اندر ٹینسن نہیں رکھنا ٹینسن کو جلدی سے جلدی باہر بھگائیے اور کھری رہنا سیکھئے سنیے سنگیت من ہوگا پھل کی سانت سنگیت تنا مکتی کی کیمیا کمیا دوا ہیں ایک آنٹ میں بیٹھ کر دس منٹ سانت سنگیت سنیے مون فریش ہو جائے گا آپ کا دل فریش ہو جائے گا ٹینسن جو آپ کے شریر کے اندر ٹینسن ہے وہ سماپ ہو جائے گی اور لاب آسمان آسمان کا آب منڈل چارج ہو جاتا ہے بیتر کے گاؤ بڑھتے ہیں بھاون نائے دیویے بنتی ہیں آتما میں نکھا جاتا ہے اس لیے جو بھی کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے اور کسی کو اوپر مٹ لگ تالی بجاو روک بغ سوبے تالی بجانا سیکھ جب بھی ہم کسی بات کو خُس ہوتے ہیں تو تعلی بجاتے ہیں اگر یہی تعلی ہم ٹھیک ڈنگ سے بجانا سیکھ لے تو یہ سوست ہمارا سوستی کے لئے وردان بن جاتا ہے ویدھی